موسیقی 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 دیا گیا ہے اور ایچ بلوک اور جی بلوک کے علاوہ تقریباً تمام پوسیشن جو ہے وہ اس وقت ان گراؤنڈ ریڈی ہے نیکس پوسیشن جو ایکسپیکٹیڈ ہے وہ ہے آپ کا ہوئر سے سینٹرل کا اور اس کے بارے میں سوائیٹی نے صرف یہ جو روڈ ہے آر ون روڈ اس کے اپراٹ مرلہ کے کمرشلز ہارے اور اس کی بیک میں چار مرلہ کمرشلز ہیں اس روڈ کی بھی تقریباً یہاں تک دیویلپنٹ جو ہے وہ مکمل کی جا چکی ہے تو بس یہ یہاں تک پارٹ رہتا ہے بننے والا اور باقی جو اندر ڈیویلپمنٹ ہونی ہے پلوٹس کی وہ پارٹ رہتا ہے لیکن اس پر جب ڈیویلپمنٹ ہوگی تو اس حوالے سے وقت میں اپ ڈیٹ کر دوں گا آپ دیکھتے ہیں ماسٹر پلان پر کہ جی لیک بھی ٹیرسیز پر اس وقت ڈیویلپمنٹ کی صورتحال اور باقی ہم ٹائم لائن پر رکھ کے دیکھتے ہیں کس میں چینجز جو آئے ریسن ڈیز میں وہ کیا آئے ہیں جو امیجز دیکھ رہے ہیں یہ لاسٹ اپ ڈیٹیٹ اٹھے امیجز جو گوگل ارت پہ ہیں وہ نیومبر ٹونٹی ٹونٹی ون کی امیجز اور زوم کر دوں تاکہ آپ لوگ کلیر اڈسٹینڈنگ ملجئے کہ اس سکر یہ ولا ڈسٹیک سپیسیفکلی کہاں سٹینڈ کرتا ہے یہ میر ٹونٹی ٹون کی امیجز ہیں پریویسلی جنوری ٹونٹی ٹونٹی ون کی امیجز اس سے پہلے جولائے ٹونٹی ٹونٹی کی امیجز then می ٹونٹی ٹونٹی کی امیجز اپریل ٹونٹی ٹونٹی کی امیجز ٹونٹی نائنٹین نمیمبر کی امیجز سپٹمبر ٹونٹی ایٹین کی امیجز سپٹمبر تک یہاں پہ کچھ بھی exist نہیں کرتا تھا اوور سے east exist کرتا تھا اور بلاک exist کرتا تھا صرف یہاں پہ چھوٹی 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 نظر آ رہی ہے اور سراؤننگ میں یہ والی ریا کچھ بھی یہاں پہ نہیں اگزیسٹ کرتا تھا اور اب اگر آج کی ٹیٹ میں جیسے میں ٹائم لائن پہ آگے کرتا جاؤں گا میپ کو تو آپ کو یہاں پہ چینجز نظر آئیں گے یہاں پہ کتنے میسیف طریقے سے چینجز آئے ہیں اور اس چینجز میں جائے سے باتا سوائیٹی نے بھی کچھ بھی اس کو لانچ نہیں کیا لیکن سائٹ کی ڈیولپمنٹ آپ کے بزاتے خود سامنے ہیں آپ اسے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ اسے گھر بیٹھ کے اٹس سیلف خود گوگل ارث جو گوگل ارث پرو ایسے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس پہ اٹس سیلف بیٹھ کے سارے ٹیلی کر سکتے ہیں یہ سارا کیپٹل سمارٹ اٹی کا میپ تو آج کی ڈیٹ میں کر دیکھتے ہیں تو یہ سارا ایریہ جو سارا رکبہ ہے تقریباً تمام ڈیولپ ہو چکا ہے اندر والی سائٹ بھی یہاں پہ پارٹمنٹ کمپلیکس بننی ہے اس روڈ کے سطح جو آپ کو یہ چھوٹے باکسز نظر آ رہے ہیں یلو کے اندر یہ والے باکسز یہ اپارٹمنٹ کمپلیکس کی بیلڈنگز ہیں ان کی پارکنگ جو ہوں یہاں پہ پائر والی سائٹ پہ ڈیسائیڈ ہے اس جگہ پہ یہ ساری پارکنگ کے ایریہ بنتا ہے اور یہاں سے پارکنگ میں گاڑی پار کر کے آپ پیدل ووک کرتے ہوئے اس لامائی ڈسٹک کے اندر جائیں گے اس لسٹک کا نام ہے لامائی ڈسٹک یعنی کہ جو چہان ڈائم فیسنگ اپارٹمنٹس ہوں گے اور ساری سے بات ہے بہت ایکسپنسیو اپارٹمنٹس ہوں گے کیونکہ سائٹی جو اس کا کانٹریکٹ دے گی کسی کو بھی کسی ساتھ بھی جیوی کرے گی تو وہ بہت ہی ہائی اینڈ ڈیویلپر ہوں گے ہائی اینڈ کمپنیز ہوں گی اور موسٹ پروبیلی موسٹلی کمپنی اوورسیز ہوں گی تو جی طرح کی ایچرال کا ایک سٹینڈڈ ہے کہ ایک نئی طرح کی چیز مارکٹ میں پرڈکٹ نہیں لے کے آتے ہیں تو اس طرح ایکسپیکٹڈلی یہاں پہ جو چیز آئے گی وہ مارکٹ سے بہت ہٹ کے ہوگی اور بہت ڈیفرنٹ ہوگی تو فیوچر کا ویٹ کرتے ہیں کہ جب یہاں پہ کچھ چیز لانچ کی جائے گی تو اس کا سٹیٹس کیا ہوگا ابھی ایک اور بات ہے کہ جن میمبرز کو میرے خیال ہے یہ میری ذاتی رہا ہے غلط بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگیں سیکڈی کریں گے کہ یہاں پہ سب سے ہائی اینڈ اپارٹمنٹ آئیں گے بیس بائیس ہزار پر سکور فیٹ ایریا ریٹ ہوگا یہاں پہ اپارٹمنٹس کا اچھا اب اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں سولہ لاکھ دس ہزار اکار آپ کو پلوٹ ملتا ہے ساڑھے تین مرلہ کا جو نومنال سا ہون ہے تو ایمنڈ ریٹ دو لاکھ رفعہ اس میں ہون چل رہا ہے اب اس ایریا میں جو ہرمی پاک میں ساڑھے تین مرلہ کے پلوٹ کے مالک لوگ ہیں جن کے پاس اونرشیپ ہے ساڑھے تین مرلہ کے پلوٹ کی امیجن کریں کہ ان لوگ کی کتنی بڑی لوٹری لگی ہے کہ آپ ایسے ایریا میں آپ کا سولہ لاکھا پلوٹ ہے جہاں پہ صرف آپ کو سو سکور فیٹ ایریا یہاں پہ پائی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ بیس سیزار سکور فیٹ پہ رکھتے ہیں تو ہنڈر سکور فیٹ کا جو ایریا بنتا ہے اتنے کی کاؤس میں آپ کو پورا ایک ساڑھے تین مرلہ کا پلوٹ مل رہا ہے اور ایک بہت اچھی انویسمنٹ ہے ابھی یہاں پہ بہت سارے میمبر جو ہرمی پاک آورسیزیز میں جن کے پلوٹ ہیں جنہوں نے فورٹی فائی پرسنٹ پے کر کے اپنا نام بیلٹنگ میں ڈلوایا تھا وہ بھی خوش نہیں ہے کہ ان کے پلوٹ پہ ان کو پوزیشن نہیں ملا بٹ بلیو می فیوچر میں سب سے زیادہ جو پروفیٹیبل پروپٹی ہوگی میرے نظریک وہ یہ والا پارٹ ہوگا کیونکہ اس پارٹ سے آپ کو جو ویو ملتا ہے وہ بہت ہی اچھا ویو ملتا ہے کیونکہ میں آپ کو زوم آٹ کروں تو آپ کو یہاں سے جو بھی ریزیڈنٹس ہوں گے یعنی گراؤنڈ پلوٹس بھی ساڑھے تین مرلہ گے گراؤنڈ پلس ٹو کیوں گے گراؤنڈ پلس ٹو سے مراد ہے کہ گراؤنڈ فرسٹ سیکنڈ دو فلورز بن سکتے ہیں یہاں سے آپ کو جو ویو ملتا ہے نا یہ خیری مورد رینج کا سارا اور اپوزٹ سائٹ پر آپ کو اس طرف سارا وارٹر فرنڈ کا ویو ہے یعنی اسلامباد کے اندر رہتے ہوئے جو اسلامباد کی سب سے کرسمیٹک چیز ہے وہ آپ کی بنتی ہے مارگلہ کی پہاڑیاں تو سیم مارگلہ کی پہاڑیاں کی طرح کو آپ کو خیری مورد رینج کا ویو ملتا ہے موٹر میں بالکل پاس ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ڈیم کا ویو ملتا ہے اور اپوزٹ سائٹ پر اگر جائیں یعنی کہ یہ ہے تو اس کے اپوزٹ سائٹ پر ج اگر دیکھیں ساؤس سائٹ پر تو آپ کو یہ والا اریہ بنتا ہے ساؤس پر بنتا ہے بسیکلی لیکن یعنی کیس view تو بنتا ہے آپ پر یعنی پہاڑوں کی ہائیٹ کوئی 200 فٹ یا 300 فٹ تو نہیں ہوتی وہ تو ہزاروں فٹ میں ہوتی ہے تو آپ کو یہاں سے view بھی ملے گا اس سائٹ کا بھی اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسلامباد کے اندر رہتے ہوئے پہاڑی علاقے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو سمندھر ٹائپ کی فیلنگ یعنی کہ ڈیم کا اس طرح ویو ملتا ہے اب بھی ویڈیو میں آپ آگے وہ ساری فوٹیج دیکھ لیں گے کہ کس طرح کا ویو یہاں سے بن سکتا ہے تو یہ ویو جو ہے سب سے زیادہ پروفیٹیبل انویسمنٹ آرمی پاک آور سیز کی ہے اگین بیک ٹو 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 ٹوٹیج میں اس آئیٹی نے جو ڈیویلپمنٹ کی ہے اب یہ ویڈیو میں آگے جاکرہ کو وہ شیئر کرتا ہوں